اسے کہتے ہیں کہ ہمارے ان کمپنیوں سے پاہدے ہیں اور وہ اسلامی دن پر کر دے آئیں کوئی یہ انتظار بعض لوگوں سے تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے یہ انتظار کیا ہے کہ ایک ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں وہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا رہتا ہے اور ملک کا جو بڑے بڑے پورٹی فارم ہے وطنی ہے فقی ہے اور بھی ہوں گے تو وہ تو خالص حلال ہے اس میں کوئی اشیو ہو نہیں اور اسی طرح جہاں تک میرے معلومات ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں کہ سعود افریقہ کے ہمارے مسلمان بھائیوں نے بیوہا پر اتنا سخت نظام رکھا ہے کہ وہاں کی کمپنیاں جو گھرگیاں یا جانور ریبے کرتی ہیں وہ این ہمارے اسلامی لکوک اتنے کے رانی میں ہیں اور صحیح ربیہ ہوتا ہے تو لہذا اس سے بھی اتمنان کریں اچھا اسی طرح اگر کسی جہاز میں ہیں آپ یا سفر میں ہیں اور وہ شرم آ گئے ہیں ان سے یعنی یہودیوں کا جو ہے چونکہ یہودی جو ہے وہ بغیر زبے کے کبھی جانور نہیں کھا تھا اس لیے بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے ہوتنوں میں بڑے بڑے سپر سٹوڑوں میں ان کے بلکل سیکشن ہی الگ ہے سنار ہی بیدا نہیں ہوتا کہ بغیر زبے کے وہ چیز کھائیں اہدے کتاب ہیں وہ بھی جب زبے کرتے ہیں تو اللہ کے نام پہ زبے کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر تو اگر ازبیع اہل کتاب ہے تو وہ بھی کھانا جائیں لیکن اگر اہل کتاب ہوں اور وہ جھٹکے سے کریں ہوں تو آرام ہے تب حلال ہے جب وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زبے کرے گا آج کر جائیں اہل کتاب یہ ہودی ہیں والدین کے لیے عمرہ کریں حج کریں نفر پڑھیں سب سواب ہوتا ہے باقی مرنے کے بعد یہ جمل آتے ہیں یا جلیس میں یہ خالص بیدات ہے آپ نے خیرات کرو ہیں سال اپنے والدین کے لیے خیرات کرو نماز جنادہ کے ساتھ چلتے ہوئے بلند آواز میں کلمہ پڑھنا یہ بیدات کہتے ہیں کہ قبر پر لوگ حافظوں کو پیسے دے کر چالیس دن کے لیے بیٹھاتے ہیں کہ جی قرآن پڑھو یہ خالص بیدات ہے نجائد ہے پڑھنے والا بھی گناہگار ہے اور پڑھانے والا بھی گناہگار ہے اچھا یہ اگر یعنی فیدہ ہے کبھی غریب کی مہیت میں بھی کوئی حافظ گیا چالیس دن پیٹھا ہو یہ تو کاروبار ہوا نا اور جز بدبخت نے ساری زندگی قرآن نے پڑھا قرآن میں عمل نے کیا قبر میں پڑھو گے تو کیا فیدہ ہو جائے گا اس نے زندگی میں کتنا قرآن پڑھا ہے وہ سنے زندگی میں کیا قرآن پڑھ عمل کیا ہے ہر چیز یعنی آپ شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں امیر آدمی کی بہت شمان ہے سود کھاتے رہاں دوس آدمیوں کو حج پہ بھیجیں گے بلکل دھیلے کا بھی ثواب نہیں ہے اور حرام کے پیسے پہ حج کرنے والے کا حج بھی ملدود ہے اس کا حج بھی قبول نہیں ہوتا رواج ہے بند گیا ہے ہمارے حج ہی آتے ہیں ماشاءاللہ بینکوں کے ڈول گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں وہ بینک نے سودی پیسے سے ڈول خریدا ہے تم نے گلے میں سود کی لانت لٹکائی ہوئی ہے دبا سود کا اندر رم دم ڈال رہے ہوتا ہے وہ بھی حرام ہو جائے ہیں اچھے حاجی ہو بھئی کسی نے چھتری پکڑی ہوئی ہے کسی نے جنابوں گلے میں ڈول لٹکا ہے مفت ملتا ہے نا مفت کی شراب تو کہتے ہیں موٹ بھی بھی نہیں چھوڑتا ہے مالے دہن کے لئے عمرہ حج پلکل کر سکتے ہیں قربانی کا گوشت جو ہے یا عقیقہ وہ آدمی کھا سکتا ہے قربانی کا گوشت جو ہے تیسرا حصہ آپ خود کھائیں گا میں لائیں عقیقے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں کہتے ہیں جی کہ اگر بیوی جوان ہو تو آدمی داڑی کو کالا رنگ کر سکتا ہے اچھا اگر بیوی جوان ہو تم داڑی کو کالا رنگ کرو تو بیوی کو کیا فیدہ ہوگا مجھے سمجھاؤ تو صحیح میں سے نہیں کالا رنگ کرنے سے تم کو جوان ہو جاؤ گا جو تمہاری طاقت ہے قوت ہے وہ تو بیوی کو پتہ ہے تم دوسروں کو دو کھا دینا چاہتے ہو یا تمہاری بیوی بھی دوسروں کو دو کھا دینا چاہتے کہ میرا خوان دیکھو جوانیں ابھی تک بال کالے ہیں دل کو نہ حرام ہے اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو میرے عزیز میرے بزرگ نراض نہ ہوا کریں عمر ہو جائے تیری ستر سال اور خضاب تم نے سیاہ ایسے لگایا ہے جیسے سونہ سال کی عمر کے بعد بھی سیاہ ایسے نہیں ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں ویسے کارڈون ڈگر آتا ہے اچھا نہیں لگتا وہ اگر آپ کو شعو کہنا تو یہ علم ہے یہ جو خضاب ہے نا یہ علم ہے آپ کو تعلق آدمی کے بعد جائیں وہ آپ کی جلد دیکھے گا چمڑا دیکھے گا اس کے بعد وہ میچنگ کلر آپ کو بنا کے دے گا کہ یہ لگایا کلر اور کالت ہوئے بھی حرام ہے شریعت میں آپ پر راؤن لگا دیں وہ کالے کا کام کر جائے گا یا جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ الہنہ تو میڈی اور میڈی میں ڈالتے ہیں بسمہ وہ ہزار میں ڈالیں وہ بھی ایک اچھا رنگ بن جاتا ہے تو بس وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصل میں نیل کا پاودہ ہوتا تھا نا پہلے جو نیل ہم کپروں کے لیے بناتے تھے اس کے جو پتے ہیں اس کو سائے میں خوشک کر لیں تو جتنا پتے ہیں اتنی مہدی گالے تو بڑا ہے خوبصورت داری کا لگ بن جاتا ہے مہدی گالے